بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی ہیں آپ کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں مشورہ دینے لگا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا رمضان میں نہ بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے کسی کو سویرے سات بجے کھانے کی عادت ہے کسی کو نو بجے کھانے کی عادت ہے کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا دوپیر میں ہی کھاتا ہے لیکن ممزان آیا تو عادت بدل گئی سات بجے والا بھی نہیں کھا رہا نو بجے والا بھی نہیں کھا رہا دوپیر والا بھی نہیں کھا رہا سارے سیری میں کھا رہا عادت بدل گئی بالکل طبیعت بدل گئی روٹین چینج ہو گئی کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو نو دس بجے اٹھ رہے تھے کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے دس گیارہ بجے اٹھ رہے تھے روٹین بدلی ہوئی تھی رمضان آیا تو بدل گئی سارے سیری میں اٹھ رہے ہیں تحجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے بالکل روٹین بدل گئی حالات بدل گئے معاملات تبدیل ہو گئے اوقات تبدیل ہو گئے دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی مانا کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے یہ موقع آیا ہے ایک مہینہ ہے پورا دو تین دن چار دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی سارے تاجد میں اور سہری میں اٹھیں گے تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے